اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دنیا کا سب سے چھوٹا ڈائنسور صرف سولہ انچ کا تھا جس کا نام مائکرو ریپٹر تھا اور اس کی خوج حال ہی فلحال میں چائنہ میں ہوئی ہے زیادہ تر جو نمونے پائے گئے ہیں وہ پوری طریقے سے بڑھ چکے تھے یعنی کی بی بی مائکرو ریپٹر اور بھی زیادہ چھوٹے ہو سکتے ہیں لیٹر ای انگلیش لینگویج کا سب سے کومن لیٹر ہے یہ انگلیش لینگویج میں استعمال کیے جانے والے سبھی ورڈز میں 11% تک دکھائی دیتا ہے اور ہر سنٹینس میں کم سے کم 12 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اصل میں ایک بہت بڑے زمین کا حصہ ہے مگر ہم اسے زمین سے نہیں دیکھ سکتے اور اس کی خوج تب ہو سکی جب انسان اسپیس میں جانے کے قابل ہو سکے کیونکہ اسے صرف اسپیس میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا نام زی لینڈیا رکھا گیا ہے اور بہت سے سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ آٹھوہ کونٹیننٹ ہے چائنہ میں بطک کو چوکیدار کے طرح استعمال کیا جاتا ہے چائنہ کے گاؤں میں بطک کو پولیس اینیمل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت چوکنہ رہتا ہے اور کچھ بھی عجیب دکھنے پر زور زور سے شور مچانے لگتا ہے ایک ایسا شارک ہے جو پانچ سو سالوں تک زندہ رہتا ہے اور اس شارک کا نام ہے گرین لینڈ شارک جس کا نام سب سے زیادہ لائف اسپین والے جانور میں شمار ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا انسان ہے جس کو کار نے ٹکر ماری اور وہ ایک سو اٹھارہ فیڈ دور تک جا گیرا مگر پھر بھی زندہ بچ گیا میتھیو میک نائٹ نامی شخص کو کار نے سیونٹی مائلز پر آور کی سپیڈ سے ٹکر ماری اور وہ ایک سو اٹھارہ فیڈ دور جا کر گیرا اور اسے سیریس انجیری ہوئی مگر پھر بھی وہ ٹھیک ہو گیا اور زندہ بچ گیا اور اسے گینیز ورلڈ ریکارڈ ملا سب سے زیادہ دور تک کار سے ٹکر کھانے کا اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ سولہ سال کی عمر میں بوسنیا، سربیا اور مانٹینیگرو میں ووٹ دے سکتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں مینیمم ووٹنگ ایج اٹھارہ سال ہے چاہے آپ نوکری کریں یا نہ کریں سارے ایسٹرونوٹس جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جاتے ہیں انہیں رشیان لینگویج سیکھنی پڑتی ہے یونکہ ایسٹرونوٹس جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جاتے ہیں انہیں روسی کاسمونوٹس کے ساتھ سواری کرنی پڑتی ہے اور ان کے سویز اسپیس کرافٹ کا کنٹرول بھی رشیا کے پاس ہے شارک اس زمین پر پیڑوں سے بھی زیادہ پہلے سمیسے موجود ہے سائنٹیسٹ کا کہنا ہے کہ شارک دنیا میں چار سو میلین سال سے بھی پہلے سے ہیں جو کی پچاس میلین سال سے بھی زیادہ ہے پیڑوں سے چیٹیاں گرنے سے نہیں مرتی ہے کیونکہ چیٹی بہت چھوٹی اور ہلکی ہوتی ہے اور اس کا مضبوط ایکزو اسکیلیٹن اسے نقصان پہنچانے نہیں دیتا ہے اور اگر اسے کسی بڑی بیلڈنگ سے بھی گرا دیا جائے تو اسے کچھ نہیں ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ پیڑوں سے پہلے اس زمین کو بڑے بڑے وائٹ مشرومز نے ڈھکا ہوا تھا اور یہ مشرومز چوبیس فیٹ لمبے اور تین فیٹ چوڑے ہوتے تھے اور یہ تب جب زمین پر پیڑ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے سوویت کاسمو نوٹس اپنے ساتھ اسپیس میں شارٹ گنز لے کر جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں کسی ایلین سے لڑنا پڑے گا یا پھر اسپیس میں کسی کا انکاؤنٹر کرنا پڑے گا وہ اس لیے لے کر جاتے ہیں تاکہ جب وہ ارت کے طرف واپس آئے تو اگر کسی وجہ سے انہیں سائیبیریہ میں لینڈ کرنا پڑا تو انہیں وہاں جنگلی بھالووں سے لڑنا پڑے گا کتے دو سو پچاس وٹس یاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایوریج انٹیلیجنس ایک دو سال کے انسانی بچے جتنا ہوتا ہے ایمیزنگ فیٹس اور دا ورلڈ کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اب آپ سے اگلے نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ